میں صرف دو تین منٹ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہمارے اس ایجنڈے میں یہ جو آزادی بچاؤ آندولن کا ایجنڈا ہے اس میں بہت مہتپون ایک ایک کام ہے کہ جو بار بار میں میرے ویاکھیان میں کہتا ہوں کہ قریب چونتیس ہجار کانون ہے تیتیس ہجار سات سو پہنتیس کانون ہے جو انگریجوں کے سمیقے ہیں اس میں یہ ٹیکس کے کانون ہیں اس میں کچھ نئے آنے والے ہیں یہ جو ویٹ کی بات چلتی ہے تو یہ کانون کو تو ہٹانا ہی پڑے گا بینا ہٹائے تو آزادی نہیں آئے گی سوراج بھی نہیں آئے گا بس پرشن اپنے ساتھ ہے جو بیل جی بھائی نے کہہ دیا جو میں نہیں کہہتا آپ سے وہ یہی ہے کہ آپ جب یہ کانون ہٹانے کی لڑائی لڑیں گے تو آپ کی طاقت جو ہے سرکار کی طاقت کے برابر یدی ہے تو لڑائی آپ کی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی طاقت کچھ کم ہے تو سرکار آپ کو crash کر دے گی کیونکہ یہ جو state ہوتا ہے نا یہ بہت نرمم ہوتا ہے راجی ویوستہ ہوتی ہے نا بہت نرمم ہوتی ہے ان کے یہاں دیا نہیں ہوتی پریم نہیں ہوتا کوئی ممتہ نہیں ہوتی کوئی موہ نہیں ہوتا وہ ایک ہی بات جانتے ہیں وہ crash کرنا جانتے ہیں کیونکہ انگریزیت سے انہوں نے وہی سیکھا ہے انگریج بھی یہی کرتے تھے جب تک انگریجوں کی طاقت آپ کی طاقت سے زیادہ رہی انہوں نے crash ہی کیا اور اس crushing میں انہوں نے جب بری طرح سے باتی اچار کیا تو پچاس ایک لاکھ ہندوستانی اس میں مارے گئے تو اب وہ تو وہ دور تھا جب لوگوں میں خون تھا عبال تھا جنون تھا گاندی جیسے تفسوی لوگ تھے جو اورجہ بھرنے والے تھے سب پچاس لاکھ لوگ مارے گئے ابھی اگر ہم یہ کریں گے تو اتنے تو مارے جائیں گے یہ تو آپ جان لیجے ایک کروڑ بھی مارے جا سکتے ہیں کیونکہ عملدار شاہی اور راجنیتک پارٹیاں دونوں ایک ساتھ ہوں گے آپ کے خلاف اس لڑائی میں دشمن کون ہوگا ویدیشی کمپنیاں وہ تو زیادہ بڑی طاقت نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس سے بڑی طاقت یہ نوکر شاہی کی ہے اور اس سے بڑی طاقت یہ راجنیتک پارٹی تو راجنیتک پارٹی ویدیشی کمپنیاں اور نوکر شاہی یہ تینوں آپ کے خلاف ہوں گے یہ تینوں ایک ساتھ ہو جائیں گے کیونکہ تینوں کے ہتھ ایک جیسے ہیں عملدار شاہی ہے وہ راجنیتک پارٹیوں کا ہتھ پورا کرتی ہے راجنیتک پارٹیاں ویدیشی کمپنیاں کا ہتھ پورا کرتی ہے ویدیشی کمپنیاں عملدار شاہی کو گھوز دے کے اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے یہ ایک پورا ان کا بنا ہوا ایک تنتر ہے تو یہ تنتر پورا آپ کے خلاف ہے تو اگر آپ کی طاقت اس تنتر سے کچھ کم ہے تو وہ پورا کرش کر دے گا اور اگر آپ کی طاقت ان سے لگ بگ انیس بیس کی ہے تو آپ بھی ویجائی ہو سکتے ہیں اس میں اگر انیس بیس کی طاقت ہے تب تو لڑائی میں کود جانا ٹھیک ہے لیکن اگر ایک اور بیس کا ریشو ہے تو لڑائی کے لیے تیاری کرنا زیادہ اوچے تھے تو یہ لڑائی ہماری ایجنڈوں میں ہیں پرائیورٹی میں ہیں بس سمیں کا فیر ہے معنی آج کرتے ہیں یا دو سال بات کرتے ہیں یا تین سال بات کرتے ہیں ابھی میں آپ کو ایک جو جمینی سچائی ہے وہ بتا دوں تو ہم یہ لوگ من میں بنا جمینی سچائی یہ ہے کہ پچھلے انیس سو چھانوے ستانوے سے کہنا چاہیے انیس سو ستانوے اٹھانوے سے میں الہابت چھوڑ کر ادھر گھومنے لگا پشم بھارت میں پشم بھارت میں گھومتے گھومتے لگبک پانچ ایک سال مان لینا چاہیے جون انیس سو ستانوے سے گھومنا شروع کیا تو پانچ ایک سال میں یہ سو لوگ میں دیکھتا ہوں جو ہندولن کو چلانے کی چھمتا والے مجھے لگتے ہیں ابھی ہمارے سمرتھک لاکھوں میں ہیں سہیوگی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو کاری کرتا ہے وہ پورے دیش میں بہت ادھت نہیں ہے سنچالن سمیتیاں جو چلانے والے لوگ ہیں وہ بہت ادھت نہیں ہیں ان کی طاقت تو اتنی بھی ابھی نہیں ہے کہ جلے کی سرکار سے لڑائی کر سکے یہ تو کینگر کی سرکار اور پوری اس کے ساتھ نوکر شاہی اور پورا راجنیتک تنتر ہے اپنے کاری کرتاؤں کی طاقت کا انداجہ مجھے ہے کیونکہ ان کی خامیوں کا ان کی خوبیوں کا بھی انداجہ مجھے ہے تو چونکہ یہ انداجہ ہے تو اس لیے میرے مند میں کوئی دویدہ نہیں ہے میرے مند میں بس پرائیورٹی ہے وہی پرشن ہے کہ جب ہماری اپنی طاقت ابھی ایک جلے کی سرکار سے لڑنے کی نہیں ہے تو پورے اسٹیبلش بیروکریسی کے خلاف لڑنا راجنیتک تنتر اور بینیشی کمپنیوں کے خلاف لڑنا ابھی شاید مشکل ہوگا لیکن ہم ایک دو سال میں کچھ ایسا پریاست کریں کہ طاقت تھوڑی بڑھ جائے ہماری تو شاید ہم وہ جرور سوچ سکتے ہیں اب یہ پرشن ہے میرا ایسا دوسرے طرح کا ماننا ہے کہ اس طرح کے پرشن تب اٹھانے چاہیے جب طاقت بڑھ جائے بس اتنی سی بات ہے اس میں اسہمتی کہیں نہیں ہے جو چوتیس ہزار کانون ہیں وہ سب غلط ہیں سوراج نہیں ہے آجادی نہیں ہے وہ سب بات صحیح ہے اسہمتی نہیں بس پرشن یہی ہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ پرشن اٹھائیں تو طاقت بڑھ جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے طاقت بڑھ جائے تو یہ پرشن اٹھائیں اور گاندی جی کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں تو گاندی جی کے بارے میں ایک بات اور سوچنا کہتے ہوئے تیہ کرنا چاہیے کہ جب وہ 1915 میں آئے یہاں پر 1914-15 میں تب سے وہ گھوم رہے ہیں پورے دیش میں اور 1930 میں جا کے نمک ستیاغرے کر پائے 15 سال لگ گیا پندرے سال میں ان کے ساتھ نمک ستیاغرے میں جانے والے 72 یا 75 کارے کرتا ہے 78 تو پندرے سال کے لگاتار بھارت بھرمن کے بعد 78 کارے کرتا ان کے ساتھ نکلنے والے تھے اور ہم لوگوں کو کتنا سمیں لگے گا ہم میں جبکہ گاندی جی جیسی تفسیہ نہیں ہے اتنی تیجسویتہ بھی نہیں ہاں لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ گاندی جی کو ایک تکلیف تھی جس کی ہمیں سویدہ ہے کہ ان کا جو مومنٹ تھا وہ فاسٹ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ پیدل جانا یا بیل گاڑی سے جانا ہمارا مومنٹ تھوڑا فاسٹ ہو سکتا ہے تو آپ سب یدی تھوڑا اس کو تیج کریں ابھی تیج کیسے کرنا تیج اس کو ایسے کرنا کہ یہ کام ہم میں کرنا ہے یہ تو پکیا ہے کہ 34 ہزار کانون اس دیش کے رد کرانے ہیں بدلوانے ہیں سمدھان بھی بدلوانا ہے وہ اپنا جو گھوشنا پتر ہے اس میں بلکل اس پشت ہے اب پرشن ہے کہ اس کو کرنا ہے تیورتہ کے ساتھ تو میرا ایک دو سجھاؤ ہے آپ اگر مان لیں سب لوگ تو یہ جلدی ہو سکتا ہے وہ سجھاؤ یہ ہے کہ یہ جو کانون بنے ہیں ان کانونوں کی ہم پورے دیش کے اس طرح پر چھوٹی چھوٹی لسٹنگ کریں یہ لسٹنگ کچھ ایسی جیسے انہوں نے تین چار کانونوں کا ادھارڑ دیا ایسے اور بھی آپ جانتے ہوں گے دس کانون ہوں گے پچاس ہوں گے لوکل لیول پہ ان کی ایک سوچی بنا ہے وہ سوچی لوگوں کے پاس جائے لوگ حیران پریشان ہوتے ہیں لیکن اس کا کمبائنڈ ایفیکٹ نہیں ہے ان کے اوپر کسی ایک کانون سے ہوتے ہیں کوئی دو سے ہوتا ہے کوئی پانچ سے ہوتا ہے ایک ساتھ یدی ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ پچیس ہجار ہیں یا تیس ہجار ہیں یا پانچ ہجار ہیں یا پانسو ہیں یا پچاس ہے تو ان کے من میں تھوڑی طاقت زیادہ ہوگی ویروت کرنے کی ایک دوسرا ہم یہ بات کو لے کے ہندوستان کے سبھی سنگٹھن کے پاس جائے جتنے بھی ویعاپارک سنگٹھن ہے جتنے بھی تقنی کی سنگٹھن ہے جتنے بھی سامجک سنگٹھن ہے سانسکرتک سنگٹھن ہے ان کے پاس اس بات کو لے کے چلتے ہیں اور جیسے جیسے آپ اس بات کو لے کے چاہیں گے ان کی سہانبھوتی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے دیکھئے آندولنگ میں سنگٹھن میں کاریکرتہ بہت زیادہ ہو یہ اتنا مہتوپون نہیں ہے لیکن آپ کے پرتی صدبھاونا سب سے زیادہ ہو وہ سب سے زیادہ مہتوپون ہے مجھے اس بات کی کوئی چنتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سو ڈیوڑ سو کاریک کرتا ہیں یا پان سو ہیں یا پندرے ہجار مجھے چنتہ اس بات کیے کہ ہمارے لئے صدبھاونا ہے کیا سب کے من میں بھلے ہم لڑنے والے سو ہیں ہم جیل میں جانے والے سو ہیں یا پان سو ہیں یا پندرے ہجار ہیں وہ مہتوکہ نہیں اس سے زیادہ مہتوکہ یہ ہے کہ ہمارے پرتی صدبھاونا رکھنے والے پانچ کروڑ ہیں کیا دس کروڑ ہیں کیا پندر کروڑ ہیں کیا بیس کروڑ مان لو کل کو ہم جیل میں جا کے بیٹھ گئے تو وہ پانچ کروڑ اتنا حلہ کر دیں اس پورے دش میں کہ سرکار کی ناک میں دم ہو جائے وہ تب ہی ہوگا جب آپ کے پرتی ان کے مند میں کوئی صدباونا ہے تو تو ہمیں کرنا کیا ہے یہ لڑائی بہت مشکل ہے کٹھن ہے آپ اس کو سمجھ لیجے یہ لڑائی انگریجوں کی لڑائی سے زیادہ مشکل ہے گاندی جی کی لڑائی سے بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ گاندی جی کو لڑنا تھا باہر والے دوسرے دشمن سے آپ کو لڑنا ہے اپنے ہی بھائی سے جو آپ کا ہی بھائی ہے ICS officer ہو کے سرکار میں اندر secretary بن کے بیٹھا اس کے ساتھ آپ کا سنگرش ہے آپ کا ہی اپنے بیچ کا آدمی ہے prime minister بن کر بیٹھا اس کے ساتھ آپ کا سنگرش ہے باہر والا جو دشمن ہوتا ہے نا وہ دکھائی دیتا ہے سب کو اندر کا آدمی ہوتا ہے نا اتنا دشمن نہیں لگتا اگر لگتا ہوتا تو چھپن سال میں اس دیش میں آندولن اتنا بڑا ہو جاتا جو آجادی کے آندولن سے بھی بڑا ہوتا ابھی اندر دیش کے لوگوں کو کیا لگ رہا ہے دیش کے اندر جو مانس میں کرنٹ ہے وہ یہ ہے بھائی یہ سرکار خراب تھی اب ایک نئی سرکار لا کے دیکھو وہ خراب تھی اب اس کو لا کے دیکھو یہ چمن بھائی پٹیل خراب تھا تو موڈی کو لا کے دیکھو موڈی خراب ہے تو کیشو بھائی کو لا کے دیکھو کیشو بھائی خراب ہے تو کسی اور کو لا کے دیکھو وہ خراب ہے تو اٹل بیہری کو لا کے دیکھو یہ مانس ہے یہ ہم میں سے بہت لوگوں کا بھی ہے یہ میں آم آدمی کی بات کر رہا ہوں تو انکلودڈ ہم سب ہیں ہم سب ہی ہیں میرے جیسے ہندوستان میں بہت کم لوگوں کے جنہوں نے آج تک کسی کو ووٹ نہیں دیا میں نے میرے ووٹر رائٹ کا آج تک استعمال نہیں کیا کیونکہ میں مانتا نہیں کہ اٹل بیہری واج پہ یا سونیا گاندی دونوں میں سے کوئی اچھا ہے وہ اچھا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو سسٹم چلانے کے لیے وہ جانے والا وہ سسٹم ہی خراب ہے اب اٹل بیہری واج پہ ہی کتنا بھی اچھا اور گنی آدمی ہو لیکن سسٹم جس کو وہ چلا رہا ہے وہ تو اتنا ہی خراب ہے جتنا وہ انگریجوں کے جمانے میں ایرون چلاتا تھا تب ایرون نے چلایا وہی اٹل بیہری واج پہ ہی چلاتے ہیں وہی سسٹم سونیا گاندی چلائے گی اور وہی سسٹم آپ میں سے کوئی جائے گا تو چلائے گا جب سسٹم خراب ہے تو اچھے آدمی کا کوئی مطلب نہیں ہے وہاں جانے کا تو لڑائی تو یہ ہے اب ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کہ جیادہ لوگوں کے مند میں ہمارے لیے صدبھاونہ بن جائے صدبھاونہ سے مطلب کیا ہوتا ہے صدبھاونہ دو کام کے ایک تو یہ کہ کوئی ہمارا بھلے ساتھ میں نہ آئے لڑائی کے لیے لیکن راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرے صدبھاونہ اس کے لیے جروری ہوتی ہے ہم یہ اپیکشہ نہیں کرتے کہ شہر والے ہماری لڑائی میں ہمارے ساتھ آئیں گے یا یہ چار پانچ کروڑ لوگ ہیں وہ ہماری لڑائی میں ہمارے ساتھ آئیں گے یہ اپیکشہ نہیں ہے اپیکشہ صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نہ آئیں لیکن جو لڑائی ہم نے شروع کیا اس میں رکاوٹ پیدا نہ کریں نہیں تو دشمن کئی ہو جائیں اور کئی فرنٹ پر آپ کو لڑنا پڑے ایک فرنٹ تو پورا اورگنائز ہے اس سے بھی بڑا آپ کے ہی بیچ میں سے کئی لوگ نکلیں گے جو کہیں گے کیا پھال تو بات کرتے ہو یہی کانون سے تو دھیرو بھائی امبانی اتنا اچھا ہوا ہے تم کو کیا پرابلم ہے یہی کانون سے ٹاٹا برلا اگر اچھا ہوا ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے تو یہ تب ہوگا جب آپ کے پرتی صدبہونا نیونتم ہو گئی سماج اب یہاں صدبہونا تو بہت دور کی بات ہے ابھی پریچے نہیں ہے ہمارا صدبہونا تو تب ہوتی ہے جب آپ کا کسی سے کوئی پریچے ہو ابھی تو ہمارا پریچے نہیں ہے اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ راجی وکشت کو مائنس کر دیجئے پھر بتائیے کہ آپ کا کتنا پریچے ہے لوگوں کے ساتھ یہ آجادی بچاؤ آندولن کا آپ نے کتنا پریچے کرایا ہے لوگوں سے کتنا جانتے ہیں لوگ ابھی ابھی راجی وکشت مانے آجادی بچاؤ آندولن جانتے ہیں آجادی بچاؤ آندولن مانے راجی وکشت نہیں جانتے آپ سادہرن ٹرین میں کبھی سفر کرتے ہوں کہ پوچھنا آجادی بچاؤ آندولن کیا ہے تو وہ سوچیں اور اس کو پوچھو راجی وکشت ہاں اچھا راجیو دکشت ہے تو وہ راجیو دکشت کو زیادہ جانتے ہیں آندولن کو کم جانتے ہیں ابھی پرستیتی ہے تو ہمارا تو پرچے نہیں ہے ٹھیک سے ابھی لوگوں سے اور اگر پرچے نہیں ہے تو صدبابنا پیدا ہونے کی بات تو بہت دور کی ہے اور جب صدبابنا ہو جائے تو آپ کوئی لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اس امید سے کہ بھئی صدبابنا تو ہے لوگوں کے مند میں ہمارے پرتی بھلے وہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ان کی اپنی لیمٹیشنز ہیں وہ صدبابنا جب تک نہیں ہے آپ کی پرتی پرچے نہیں ہیں آپ کا لوگوں کے پرتی تب تک ایسا کوئی بڑا قدم اٹھانا کوئی ایک اچھے نیتا کا کام نہیں ہوتا جو سینہ پتی ہوتا ہے نا اس کا مکھی کام یہی ہوتا ہے کہ پرستیتی کا آنکلن کر کے یدھ کی گوشنا کریں اگر آپ نے پرستیتی کا آنکلن ٹھیک سے نہیں کیا ہے اور آپ نے کود گئے ہیں تو وہی ہوگا جو اٹھانے سو ستاون میں ہوا ہے اٹھانے سو ستاون میں بینا تیاری کے ہمارے دیش میں یہ جو سب شروع ہو گیا اس کے دو دشپرینام نکلے ایک تو انگریجوں کو کریش کرنے کا موقع مل گیا دوسرا نبے سال ہم کو ستت لڑنا پڑا اور پچاس لاکھ لوگوں کی قربن اگر وہی کام پرستی کی تیاری اور سمجھ کے ساتھ کیا ہوتا تو اٹھانے سو ستاون سے تین سال کے اندر آجا دی آجاتی اٹھانے سو ساٹھ پارٹ میں آجاتی وہ ہوا کیا کہ اتھی اتصاہ میں کچھ لوگوں نے مئی کے مہینے میں کہیں شروع کر دیا کہیں جون میں ہو گیا کہیں کہیں ستمبر میں ہو گیا کہیں نومبر میں ہو گیا بہت ہی انورگنائز لیول پہ سب چلا اور وہی تھوڑا ارگنائز ہوا انیس سو بیالیس میں حالانکہ زیادہ ارگنائز تب بھی نہیں ہوا تھا پرنام آ گیا اس کا جتنے لوگ اٹھانے سو ستاون میں مر گئے اتنے انیس سو بیالیس میں نہیں مرے انیس سو بیالیس میں تو انگریجوں کی حالت خراب ہو گئی تھی گرفتار کرنے میں لیکن اٹھانے سو ستاون میں کریش کرنے میں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں تھی کیونکہ ارگنائزیشن کمزور تھا کیونکہ کوئی ارگنائزیشن نہیں ہوتا ہے تو اوپر والے کو کریش کرنے کے لیے راستہ ملتا ہے تو ابھی تو ہم میں شکتی آ جائے سب سے بڑی بات تو ہماری اپنی شکتی کی ہے ہم میں اپنی شکتی آ جائے تھوڑا آتنوشواس آ جائے ہمارا تھوڑا پریچے سماج سے ہو جائے سماج کے ملمن میں ہمارے پرتی صدبھاونا ہو جائے تو ایسے کام کرنے کے لیے ہم بالکل فٹ ہوں گے اور اگر یہ تیاری کیے بھی نہ جائیں گے تو اس میں یہی ہونے والا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں بیلی بھائی جو بات کرتے ہیں یہ جو ویٹ کا ہے ویٹ کا میں ایک کہانی سناتا ہوں ہم لوگوں نے بمبئی میں بڑا ویروت کیا کئی جگہ میں نے جا کے لوگوں کو پریاست کیا اور بمبئی میں بڑا ایک سفل کام ہوا کہ پچیس چھبیس سنگٹھن بیعاپاریوں کے بن گئے اب وہ سنگٹھن نے مجھے وائدہ کیا تھا آپ جو کہیں گے ہم کریں گے آپ جو کہیں گے ہم کریں گے آپ آج بولیں گے تو ہم سب گھر چھوڑ کے رات کو بارے وجہ سڑک پہ تین دن بعد میں نے ان سے کہا کہ پرسوں سے جیل بھرو شروع کرنا ہے تو وہاں تین کارے کرتا تھے ایک سوشی لج میرا ایک راجو بھائی بوری والی کے اور ایک اور کوئی تھے اور اس سے پندر دن پہلے انہی بیعاپاری سنگٹھنوں کی بمبئی کے آجاد میدان میں میں نے سبح سمبودھت کیا تیس ہزار تھے تیس ہزار کی سبح میں ہاتھ اٹھا کے انہوں نے کہا آپ جیل جانے کے لئے کہیں گے جیل چلے جائیں گے آپ جو کہیں گے کریں گے اور ایک ہفتے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ بس پرسوں سے جیل بھرو شروع کرنا ہے تو میں نے ہمارے کارکرتاؤں کو کہا کہ آپ آگے رہیں گے باقی سب پیچھے رہیں گے تو اپنے تین کارکرتاؤں تھے تو تیس ہزار میں سے ایک بھی نہیں تھا جن کو تکلیف ہے وہی لڑمے کو تیار نہیں پریشانی تو یہ ہے نا ویٹ کا مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے نہ میرا کوئی ادیوگ ہے نہ میرا کوئی انڈسٹری ہے نہ میرا کوئی بینک ایکاونٹ ہے نہ کوئی پروپرٹی مجھے ویٹ سے کچھ لینا نہیں کچھ دینا نہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جن کو سب سے بڑی تکلیف اس سے ہے اگر وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے تو لڑائی پوری فیل ہے یہ جو گاندی جی کر رہے ہیں وہ کیا کوشش ہے وہ یہی کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا پرشن ہے تم کو کھڑا ہونا ہے کاندی جی کا پرشن نہیں ہے پرشن ہندوستان کے کرونوں لوگوں تو یہ جو چھوٹیس ہجار کانون نے وہ صرف ہمارا پرشن نہیں ہے ہندوستان کے کرونوں لوگوں کا پرشن ہے اگر ان میں طاقت نہیں بنتی تو آپ لڑیں گے کس کے لیے کس کے لیے لڑیں گے جو وکٹم ہے اگر وہ طاقت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا لڑائی کے لیے جو ڈوب رہا ہے وہی اگر ہاتھ پر نہیں چلاتا بچنے کے لیے آپ کیسے بچائیں گے اس کو پریشانی ہمارے دیش میں ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کو یہ سب سے زیادہ تکلیفیں ہیں انہی کو لڑائی لڑنے کی طاقت اس سمیں سب سے کم ہے اور جن کو تکلیفیں سب سے کم ہیں ان کو لڑائی لڑنے کی طاقت بہت ہے لیکن ہماری ان کے ساتھ کوئی وارتہ نہیں ہے کوئی سمبند نہیں ہے کوئی سمباد دیں یا تو جن کو سب سے کم تکلیف ہے لیکن لڑنے کی طاقت جن میں ہیں ان کے ساتھ ہم دوستی کر لیں وہ لوگ کون ہیں رکشا چلانے والے مزدوری کرنے والے کھیتی کرنے والے سادھارن کام کرنے والے کاری گریتہ کام کرنے والے جن کی کہانی کل شرمہ جی ان میں طاقت بہت ہے ان کو سرکار کی بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ سرکار کی دی ہوئی روٹی وہ کھاتے واتے نہیں ہیں وہ اپنا بناتے ہیں کھاتے ان کی طاقت سب سے زیادہ ہے یہ لڑ بھی سکتے ہیں ان میں ہمت بھی ہے بہتدوری بھی ہے ہمارا ان سے پریچہ نہیں ہے ہمارا ان سے پریچہ نہیں ہے اور جن میں سب سے کم طاقت ہے ان سے ہمارا پریچہ ہے اور وہ سڑک پہ آنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں آپ لڑ لیجے آپ بولی ہمیں ایک کروڑ روپے کٹھا کر کے دے دے مجھے میں نے کہا ایک کروڑ روپے سے لڑائی ہوتی ہے کیا یہ ویٹ کے خلاف لڑنے والے بمبئی کے سب ویہاپاریوں نے کہا آپ ایک کروڑ بول دیجے دس کروڑ بول دیجے ہم دے دیں گے میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے دس کروڑ روپے لے کے کارکرتہ بنتے ہیں کیا آپ آئیے سامنے میرے ساتھ چلیے جیل میں میں بھی چلوں گا آپ بھی چلیے یہ چھوڑ دیجے کہ پندر دل دھندہ نہیں چلے گا مہینے پر نہیں چلے گا بی بی کیا کھائے گی بچے کیا کھائیں گے اس میں تکلیف ہے تو من میں کمزوری ہے اب وہ کمزوری جب تک دور نہیں ہوتی تب تک لڑائی کیسے ہو تو ہم تو کچھ ایسا کریں کہ پہلے کمزوری دور ہو جائے اور اگر وہ کمزوری دور ہو جائے تو اچھا نہیں ہوتی تو ایسے لوگوں کو ساتھ ملائیں جن کے من میں بہادری ہے یہ دو راستے ہیں یا تو جو ورگ ہمارے دیش میں اس کام سے سب سے زیادہ پیولت ہے یہ کانونوں سے سب سے زیادہ پیولت ہے بھیاپار کرنے والا ادیوک چلانے والا دھندہ کرنے والا اس کے من سے کمزوری نکال لیں دوسرا راستہ کہ ہمارے بھارت دیش میں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ میں لے لیں ان سے اپنی دوستی بڑھا لیں تو لڑائی آپ لڑ سکتے ہیں تیسرا کوئی بھی کلپ نہیں ہے آپ کے پاس فلحال جو آجادی بچاؤ آندولن کے کاری کرتا ہیں ان کی طاقت سے تو ایک جلے کی سرکار بھی نہیں بدلی جا سکتی ہمیں اپنی حیثیت اپنی اسٹیٹس ہمیں معلوم رہنی چاہے اس میں کوئی دکھی ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہماری طاقت آج اتنی نہیں ہے کہ ہمیں ایک جلے کی سرکار بھی بدل سکیں لیکن ہماری واسطتوکتہ ہمیں دھیان رکھنی چاہے اب یہ صرف اتنا ہی ہوا ہے پچھلے دو تین چار سال میں کہ کچھ لوگوں کو یہ جانکاری ہوئی ہے کہ آجادی بچاؤ آمدولن جیسا کچھ ہو رہا وہ بھی کچھ لوگوں کو شاید ایک آت کروڑ لوگوں کو یہ جانکاری ہو گئی ہوگی وہ بھی پچھلے تین چار پانچ سال میں اس میں سے کچھ لوگ کاریکرتا بن گئے ہیں کچھ صحیح ہوگی بن گئے ہیں کچھ سمرتک بن گئے ہیں اس طرح کی کیٹیگری میں ہیں تین لوگ اب یہ تھوڑا زیادہ لوگوں کو جانکاری ہو جائے دس کروڑ کو ہو جائے پندرہ کروڑ کو ہو جائے تو شاید زیادہ لوگ آ جائیں گے صحیح ہوگی بھی ہوں گے سمرتک آپ سمجھ لو بھارت سرکار کے پاس ساڑھے تین سے چار کروڑ لوگ ہیں آپ کو کریش کرنے کے لیے اس میں آرمی بھی ہے پولیس بھی ہے جیل بھی ہے جیل کے آفیسرز بھی ہیں ان کے سیکریٹریز ہیں ان کے سارے سیکریٹریز کے نیچے کام لدبک ساڑھے تین سے چار کروڑ لوگ ہیں سرکار کے پاس تو آپ کے پاس کم سے کم بھائی تین کروڑ تو ہوں تو انیس بیس کا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا لوگوں میں ہمارے پرتی صدباب نہ ہوگی اور ادھر لوگ بھلے کم ہوں گے لیکن شاید لڑائی جیت نہیں ہے ہاری ہوئی لڑائی کے لیے پریوک کرنا وہ مجھے کچھ ابھی پڑتا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ پچھلے پچاس سال میں کئی لوگوں نے یہ ہاری ہوئی لڑائی لڑی ہے اور اس کا دشپرنام ہم سب نے دیکھا ہے ایک بہت بڑا دشپرنام ہم نے جے پرکاش جی کے آندولن میں دیکھا ہے وہ ایک ہاری ہوئی لڑائی تھی اور اتنی خراب استطی ہو گئی ہے کہ اب لوگوں نے آندولن پر وشواس کرنا بند کر دیا ہے وہ کہتے ہیں جب جے پی نہیں کر سکے تو آپ کیا کر لیں اور جے پی کیوں نہیں کر سکے جے پی یہی اس لیے نہیں کر سکے کہ جلد باجی کر گئے تھوڑے لوگوں کی طاقت کھڑا ہونا شروع ہوئی تھی اس کے پہلے وہ کود گئے اور تھوڑا اندرہ گانڈی سے پرسٹل وہ ہو گیا اب ایسی لڑائی میں پرسٹل کا کچھ مطلب نہیں ہوتا لڑائی سے داند کی تھی لیکن گھتیقت بنا دیا اندرہ گانڈی نے چیلنج کر دیا انہوں نے اس کو سوئکار کر لیا اندرہ گانڈی یہی چاہتی تھی کہ یہ میرے چیلنج کو سوئکار کریں سٹرپ میں فسیں پھر ان کو توڑنا آسان ہو جائے گا توڑ دیا اس نے دو ڈھائی سال بھی سرکار نہیں چلا پائے وہ سب لوگ جو سمپون کرانتی کی بات کرتے تھے اس دیش میں یا پورے دیش کی بیوستہ پریبرتن کی بات کرتے تھے اچھے لوگ تھے ان میں سے ایک جورج فرنانڈیز ہیں جو ابھی دکشہ منتری بن کے بیٹھے ایک لالو پرساد یادب ہیں جو بیہار میں ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح کا پریاس مینوگا جی نے کیا تھا لینڈ ریونیو ایکٹ کے ہی پرشن کو لے کے وہ سب شروع ہوا تھا لیکن اس کا کیا حشر ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں پبنا راشرم میں جا کے کبھی بھی بس تو استطیق سے پرچھت ہو سکتے ہیں آج تو استطیق یہ ہے کہ بھودان میں جو جمین آئی تھی اس پر لوگ کبجہ کر کے بیٹھے ہیں اور اس کو بیچنے کا کام اس کو کومرشیل بیلڈنگز بنانے کا کام پورے دیش میں ہو رہا ہے جو جمین لی گئی تھی کبھی کسی بڑے کام تو اگر ایسا ہی ایک فیلئر ایکسرسائز کرنا ہے جیسا پچاس سال میں ہوا ہے تو جرور کر سکتے ہیں میرا من ایسا کہتا ہے کہ جو گلتیاں ان لوگوں نے کی ہیں کم سے کم ہم اس سے سیکھ لیں ان لوگوں کی گلتیاں سب سے بڑی یہی تھی کہ پوری تیاری کے بینا کود گئے اور اس کا ریزلٹ وہی نکلنا تھا کیونکہ سرکار کی طاقت آپ سے بڑی تھی اور آپ سے بڑی طاقت جب تک ان کی رہے گی تب تک آپ ان کو چناؤتی دیں گے تو ہسیاس پدی ہوگا آپ ان کے برابر کی طاقت لے آئیے تو آپ کر سکیں میں کئی بار ایسا مانتا ہوں کہ ایک راج میں بھی کچھ ہم لڑنے کی طاقت کھڑی کر لے نا ایک راج میں بھی تو پھر ہوا بن جاتی ہے پھر طاقت آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک جلے کے برابر کی بھی طاقت نہ ہو تب اس سمیں ایسی کسی لڑائی کی تیاری اور اس میں کود جانا وہ شاید اتنا انوہب سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں جو دوسروں کے انوہب ہیں اس سے یہی سیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں ابھی سب سے پہلے فس پرائیورٹی میں یہ جرور کریں کہ یہ جو کانون ہیں گلت ہیں خراب ہیں ہمارے گلام ہیں ان کانونوں کے بارے میں لوگوں کو جادہ سے جادہ جانکاری دیں تھوڑا ان کا پریچے کرائیں اس سے ہمارے بارے میں ان کے بارے میں ایک دوسرے سے پریچے ہو جائے تھوڑا ہمارا ان کا سمبند بن جائے تھوڑے دھیرے دھیرے لوگوں کی سنکھیا بلنا شروع ہو جائے طاقت تھوڑی آ جائے لوگوں میں اتنی طاقت تو آئی جائے کہ کل کو سرکار کریش کرے تو ہم ہماری بیوستہ چلا سکیں کیونکہ سرکار وہاں وہاں پکڑے گی جہاں جہاں آپ لوگ مافی مانگ کے باہر آگئے ہم کو تو یہ نہیں کرنا ہے امرجنسی لگیں ادھکانچ لوگ لکھت مافی مانگ کے باہر آئے تو آپ کے خلاف بھی ایسا ہوگا تو پھر آپ جو ہے لکھت مافی مانگیں گے تو میں جیل میں اپنا سر پیٹوں گا کیونکہ دم پہ میں نے یہ کر لیا تو وہ تو نہیں کرنا ہے نا تو اگر امرجنسی بھی لگ جائے سرکار کریش کرنے پہ اتر جائے پھر بھی ہم تکے رہیں پانچ سال سات سال دس سال تو وجہ ہو جائے گی اس میں کوئی پریشانی نہیں لیکن ہماری اپنی سیمائیں ہیں ہماری اپنی پریشانیاں ہیں وہ سب دیکھتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں تو میں بار بار جو آپ سے کہنا ہوں وہ یہی کہ تھوڑا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی بڑھا لیں جن میں لڑنے کی طاقت ہے لڑنے کی طاقت کس میں ہے میں بتا دیتا ہوں کسان اس دیش کا مزدور اس دیش کے کاریگر اس دیش کے سادھرن لوگ سادھرن لوگ جن کو ہم انپنگوار کہہ کے ریجیکٹ کرتے ہیں ان میں طاقت ہے لڑنے کی اور یہ سرکار سے بہت دور ہیں الگ بھی ہیں یہ جو زیادہ پڑھا لکھا ورگ ہے ویعاپاری ہے ادیوگ پتی ہے چارٹڈ اکاؤنٹ ہے انجینئر ان کی طاقت تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے ہی ٹوٹے ہوئے ہیں آگے سے زیادہ تو بلکل سرنڈر کیے ہوئے لوگ ہیں چھوٹی بھی اسوجدہ ہو جائے تو پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑا مچھر لگے تو تکلیف ہو جاتی ہے بجلی چلی جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے بمبئی میں تو کیا ہو جاتا ہے تھوڑا پانچ منٹ بجلی گئی تو مارا ماری ہو جاتی ہے اسٹیشن پر ان کے دم سے تو نہیں ہو سکتا جو پانچ منٹ کی بجلی چلے جانے کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتے وہ جیل کی تکلیفوں کو کیسے برداشت کریں گے ایک دن جیل میں رہ لیں گے تو اگلی دن ساشتہ نے دندوت پرنام کریں گے اور جیلر سے معافی مانگیں گے اس کا چرن چھویں گے بھئی ہم کو چھوڑ دو اب جندگی میں کبھی یہ نہیں کروں گا یہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے لیے آکوارڈ ہو جائے گا کہ ہم تو آپ کے دم پہ کریں گے اور تو ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے آپ کی طاقت پہ کریں گے اور وہ وہاں طاقت جا کے پھر سو گئی تائیں تائیں تو میرے لیے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گی کہ آنے والے سمیں میں کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے راجیو دکشت پہ وشوات نہیں کرے گا وہ ہی ہو جائے گا تو جرور یہ کرنا ہے یہ آپ مند میں رکھئے کہ یہ کرنا ہے کیونکہ اس کے کیے بینا چھٹکارہ نہیں لیکن سمیں کی پرتیکشہ کریے کئی بار سمیں بھی ہوتا ہے نا اس کا بھی calculation کیا جاتا ہے گاندی جی کو ایک آندولن سے دوسرے آندولن تک جانے میں منیمم دس سال لگتا تھا 1921 میں اصحیو کیا 1930 میں جا کے نمک ستیاغرے کیا اب ان کو جیسے دس سال لگ جاتا تھا آپ بھی تو جرد دس سال لگا دیجئے اپنا تو اگر آپ نے دس سال لگا دیا تو یہ مشکل نہیں ہے ہو جائے گا گاندی جی میں اور آپ میں بس ایک ہی ہے کہ ان کو وہ سویدھائیں اپلبد نہیں تھی جو آپ کو ہے اس سمیں cassettes نہیں ہوتے تھے اس سمیں cds نہیں ہوتے تھے mp3 نہیں ہوتے تھے مائک نہیں ہوتا تھا بیلگاڑی سے جانا ہوتا تھا موں گلہ فار کے چلانا پڑتا تھا میٹنگیں بہت چھوٹی ہوتی ہمارے پاس ہے cds ہمارے تو سویدھائیں ہمارے پاس بہت ہیں تو بینا سویدھائیں اگر ان کو دس سال لگا اور تپسوی آدمی کو دس سال لگا جو افریقہ سے سب کر کے آئے تھے اگر بھارت تو بھارت میں کچھ ایسی خاص بات ہے کہ کام یہاں ترنت نہیں ہوتا جلدی نہیں ہوتا دھیرے دھیرے ہوتا اس دیش کا آدمی بہت سہنشیل ہے اس لیے سمیں لگتا ہے اس کو یہ دس بارے سال کے انوحب سے مجھے سمجھ میں آیا کہ اس دیش کے آدمی کو کسی چیز کی جلدی نہیں ہے بلکل جلدی نہیں ہے اس دیش کے آدمی بلکل جلدی نہیں ہے کیونکہ مانتہ ویسی ہے نا کہ اگلا جنم بھی تو پڑھائے کچھ کرنے کے لئے سب یہی جنم میں تھوڑی کرنا ہے اگلے جنم میں بھی کرنا ہے تو چونکہ جلدی نہیں ہے اب یوروپ میں ایسا نہیں ہوتا یوروپ میں بلکل الٹا ہوتا ہے وہاں ہر آدمی کو جلدی ہے کیونکہ جیون ایک ہی ہے اسی جیون میں سب کرنا ہے تو جلدی ہے ہم کو جلدی نہیں ہے اب چونکہ یہ جلدی نہیں ہے سامنے آدمی کے من میں تو وہ اپنی ہی سپیڈ سے چلے گا آپ اس کو کتنا بھی ڈنڈا مارو گے پھٹکار ہو گے وہ نہیں کرنے والا اچھا آدمی کی تو چھوڑ دو ہمارے کارکرتاؤں کی بات کرتا ہوں کتنا دھیمے دھیمے کام کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں کتنا دھیمے دھیمے ہمارے کارکرتاؤں کام کرتے ہیں جن کے من میں کچھ کرنے کی للک ہے ان کو میں جانتا ہوں تو ایک باہر والے آدمی کی میں کیا بات کروں تو جب ہماری سپیڈ اتنی دھیمی ہے کام کرنے کی تو باہر والے کی تو ہم سے بھی دھیمی ہونے والی ہے ہم تھوڑی سمجھ والے لوگ ہیں جب اتنی دھیمے گتی سے چلتے ہیں کام کرتے ہیں تو باہر والے اور بھی زیادہ دھیمے گتی سے چلتے ہیں تو چونکہ گتی ہماری دھیمی ہے کام کرنے کی تو اس میں امیڈیٹ ایکشن سمبھو نہیں ہے جب آپ بہت فاسٹ ہیں تو ایکشن بہت فاسٹ ہو سکتے ہیں سپیڈ آپ کی سلو ہے تو ایکشن بھی سلو ہونے والے تو اچھا ہوا بے جی بھائی نے یہ وشہ اٹھایا ہمارے دماغ میں یہ بیٹھے بیٹھیں ہم اس پہ بات کریں چندتن کریں اور بات یہاں سے شروع کریں کہ سادارا آدمی سے بات کریں دیکھو یہ قانون یہ قانون یہ قانون اس سے اتنی حیرانی اس سے اتنی پریشانی ہے ہاں ہاں بہت پریشانی ہے چلو کچھ کریں گے مل کے ہاں کریں گے تو جیسے جیسے یہ کریں گے مل کے کرنے والے لوگ اکٹھے ہوتے جائیں گے طاقت آپ کی بڑی ہو جائے گی اور جیسے ہی آپ کی طاقت اتنی میں تو اتنے کے لیے بھی تیار ہوں ایک راج میں ہٹ کرنے کی بھی طاقت ہو گئی تو ہم کر دیں گے دیش کی چندتہ نہیں کریں گے ایک راج میں بھی اگر ہو گیا کرناٹک میں مہاراشتہ میں گجرات میں تو ہم کر دیں گے لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ ایک راج کے لیے ایک راج کی سرکار کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت یادی ہمارے پاس ہے تو اتنے میں بھی ہم کر دیں گے ہم یہ امید نہیں کریں گے کہ پورے دیش میں ہو جائے لیکن ایک راج میں تو ہو جائے ایک راجے سے مطلب کہ اس راجے کے سبھی گاؤں میں کم سے کم آپ کا ایک صحیح ہوگی ایک سمرتھک ایک صدباونا رکھا ہوا آدمی تو ہو جائے بھلے سکریہ کاری کرتا آپ کے پاس سو دو سو ہوں لیکن ہر گاؤں میں آپ کا ایک سمرتھک ایک صحیح ہوگی تو ہو اتنی بیابتی تو ہو تو کم سے کم کیا ہوگا کہ جب ہم ایکشن لیں گے اور اس کے بھروت میں کچھ ہوگا تو وہ کم سے کم صدباونا تو رکھے گا ایشور سے پرارتنا تو کرے گا کرے گا کیونکہ اگر آپ کل جیل کے اندر جاتے ہیں سب کے سب تو جو رننگ آپ کے انسٹیوشن سے ان کو چلانے کے لیے لوگ چاہیے وہ سب ہی ٹھپ ہوگئے سرکار تو یہی چاہے گی کہ آپ کا سب کام ٹھپ ہو جائے دو تین سال اگر کوئی کام ٹھپ ہو جاتا مشینری میں جنگ لگ جاتا پھر آگے کچھ نہیں ہوتا تو ویسی ہی ایک پرستیتی ہمارے سامنے بھی آئے گی تو اگر ہمارے لیے صحیح ہوگی اور سمرتھک تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں سرکار سے ہی تو لڑ رہے ہیں پوری ملیٹری لگی ہے ان کو کریش کرنے میں اتنی ہے کہ ان کے لیے صدبھاونا نہیں ہے پورے دیش میں ہوتی صدبھاونا تو سرکار پلٹ جاتی ہے ان کے کارے ہوئی آپ کا ہوگا لوگ آپ کو ٹیرریسٹ کہیں گے آپ کو اور بھی بہت کچھ کہہ دیا جائے گا آپ کہا جائے گا یہ سی آئیو کے ایجنٹ ہے یہ کے جی بھی کے ایجنٹ ہے جو راشتر کے خلاف مدروہ کر رہا ہے ہم راجی کے خلاف کر رہے ہیں لیکن کہیں گے یہ راشتر دروہ ہی ہے سب کے ساتھ پارٹی سب ایک ہو جائیں گے کیونکہ ہم سب کے خلاف ہیں تو ابھی کانگریز بی جے پی الگ الگ ہیں ہمارے لیے دونوں ایک ہو جائیں گے ہاں تو آپ کے خلاف پارٹی جانے والی ہے بیروکریسی آپ کے خلاف جانے والی ہے ملٹی نیشنلز آپ کے دشمن پہلے سے ہی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں ٹاٹا برلہ ڈال میاں کے مند میں آپ کے پرتی کوئی صدباونا نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے کولیبریٹر ہیں اور ادھر جو سادھارن آدمی ہے اس سے ہمارا کوئی پریچھے نہیں ہے تو کس کے دم پہ لڑے یا تو چلو ٹاٹا برلہ ڈال میاں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کے دم پہ ہم لڑ سکتے ہیں یا تو بیروکریسی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں ان کے دم پہ لڑ سکتے ہیں کوئی پولٹیکل پارٹی ہوتی ہیں ان کے دم پہ لڑ سکتے ہیں کوئی تو آپ کے ساتھ نہیں ہے آرمی بھی لڑتی ہے نا تو اس کے پیچھے سپلائی سائیڈ ہوتی ہے پوری آرمی ایسے ہی نہیں لڑتی ہے جب سپلائی سائیڈ مجبوط ہوتی ہے تب آرمی کا کمانڈر آرڈر دیتا ہے کہ فائر کرو جب تک سپلائی سائیڈ میں کمی رہتی ہے وہ کبھی آرڈر نہیں دیتا فائر کرو تو آپ کے پاس کوئی سپلائی سائیڈ ہے نہیں ہم نے بنایا نہیں ابھی تک سمرتک بنانے میں ہم بہت ڈھیلے ہیں سہیوگی بنانے میں بہت ڈھیلے ہیں کاریکرطہ بنانے میں تو ہم سب سے ہی زیادہ ڈھیلے ہیں جب ہماری گتی اتنی بھیمی ہے کام کرنے کی تو پھر آپ سوچئے آپ تھوڑا چستی پھرتی لائیے کساوٹ لائیے آلت سے اپنا کچھ کم کریے تندرہ اپنی کچھ کم کریے پھالتو سمیں جو آپ برباد کرتے ہیں وہ اس طرح کے کام میں لگائیے تو دوسرے لوگ اپنے آپ تھوڑی زیادہ کساوٹ سے آنے لگیں گے جب آپ کو ڈھیلہ دیکھتے ہیں تو وہ اور بھی ڈھیلے تو اپنے ڈھیلے پن کو تھوڑا دور کر سکیں اپنے میں تھوڑی کساوٹ لا سکیں تھوڑا نیمیت روپ سے لوگوں کے بیچ میں جا سکیں تو بڑی طاقت کھڑی ہوتی ہے اب اسی سے ایک ادھارن سے میں بات کرتا ہوں دیکھو ہم تو سودیشی کی بات کرتے ہیں ہمارے کاری کرتا روز شکایت کرتے ہیں ایک سودیشی مارکٹنگ پرائیوٹ لنکٹڈ نام کی کمپنی ہے وہ مجھے روز کہتے ہیں آپ کے نام پہ جی اس نے تین لاکھ میمبر بنا لیا یا چھے لاکھ میمبر بنا لیا تو میرے مند میں آتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو جس کے پاس راجیو دکشت ہے وہ ایک میمبر نہیں بنا سکتا اور جو راجیو دکشت کی کیسے دوچ لیتا ہے وہ چھے لاکھ میمبر بنا سکتا ہے یا تین لاکھ بنا سکتا ہے یا ساڑھے تین لاکھ بنا سکتا ہے بھلے سوارت ہے وہ ٹھیک ہے بھلے سوارت ہے اس میں کیا سوارت نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں ایک بڑا سوارت یہ ہے کہ آپ کا تو یہ لوگ سودرے گا پر لوگ بھی سودرے گا اس میں اس سے بڑا سوارت تو کئی نہیں ہے یہ لوگ بھی سودرے گا پر لوگ بھی سودرے گا موکش میں جائیں گے اس سے بہت سوارت کیا ہوتا ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ہماری سکریتہ نہیں ہے یہ ہمیں سوئی کار کرنا چاہیے اس میں دیکھئے کسی پہ آروپ پرتیاروپ کرنے کی بات ہماری سکریتہ ان کی تلنا میں پانچ پرتیشت بھی نہیں ہے ہماری سکریتہ صرف اتنی ہے کہ راجی و دکشت کا بھاشن کرا دیا بات ختم ہو گئی ایک گاؤں میں دو گاؤں میں ایک جلے میں دو جلے میں ایک کالج میں دو کالج میں مان لیا کہ آندولن ہو گیا ابھی بھاشن تو آندولن نہیں ہوتا بھاشن آندولن کے لئے پرشتوہومی بناتا ہے تو آپ کی سکریتہ نہیں ہے اور اگر آپ سکریتہ بڑھاتے نہیں ہیں تو یہ پرابلم تو آنے والے اگر ہم تھوڑے بھی سکریتہ ہو جائیں ایمانداری سے نیمیت روپ سے جیسے ہم ہمارے دینک کاریوں کے لئے سکریتے ہیں نہاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں دھندے میں جاتے ہیں فیکٹری میں جاتے ہیں اتنی ہی سکریتہ بھلے اتنی نہ ہو تو پانچ پرتشت اس کی دس پرتشت تو یہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اتنی بھی نہیں ہیں ہم کو تین چار مہینے میں ایک بار یاد آتی ہے کہ ہاں یہ پھلا نہ کچھ کام ہے آندولن کا وہ کرنا ہے یا سال بر میں ایک بار یاد آتی ہے تو وہ تو نہیں بیٹھتا بڑی لڑائی کے لئے تو سینک جیسا کام کرنا پڑتا ہے گاندی جی نے سینک تیار کیے تب ان کے دم پر بڑی لڑائی ہوئی ہماری استطی ابھی ویسی نہیں بن پائی ہے ابھی تو استطی اتنی ہی نہیں بن پا رہی ہے کہ سات دن کے شغر میں سب بیٹھ سکے کوئی دو دن کے لئے کوئی تین دن کے لئے کوئی چار دن کے لئے پندر دن کی جیل میں کیسے بیٹھیں گے مہینے بر کی جیل میں کیسے بیٹھیں گے کیونکہ مجھے جان کر رہی ہے کہ کوئی دو دن بعد جانے والا ہے کوئی تین دن بعد جانے والا ہے کوئی چار دن بعد جانے والا ہے تو دو پین دن تک ہی ہماری رہنے کی مانسکتہ بنی ہے ابھی تک تو یہ ساتھ دن سب ایک ساتھ رہ سکیں پھر کسی دن کسی بار پندرہ دن ایک ساتھ رہ سکیں پھر میں اپیکشہ کر سکتا ہوں کہ جیل میں پندرہ دن بھی رہ سکیں گے یہاں رہ سکیں گے تو جیل میں بھی رہ سکیں اب اتنا بھی اگر بنتا ہے تو شاید کوئی بڑا کام کرنے کی دیکھئے اپنی ہمت آپ کی جب تک نہیں بڑھتی تب تک یہ نہیں ہو سکتا آپ کی ہمت بڑھائی ہے آپ میں تھوڑی دم آنی چاہیے تاکت آنی چاہیے confidence آنے چاہیے ایک راجیو دکشت کے confidence سے نہیں ہوگا اس کی ہمت سے نہیں ہوگا ہم سب میں ہمت ہونے چاہیے اور ہمت نہیں ہے تو پیدا کرنے کے لئے کچھ پریاست کریں اور ہمت آپ کو کہاں سے آئے گی وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو سادہرن لوگ ہیں ان سے جب آپ کا پریچے ہو جائے گا دوستی ہو جائے گی کہ ان سے مطرتہ ہو جائے آپ میں ہمت آ جائے گی کیونکہ ہمت ان میں ہے وہ دے دیں گے روج اس طرح کے سنگھرش سے وہ دو چار ہوتے ہیں آپ بھی جب ان کے ساتھ آنے جانے لگیں گے آپ بھی آ جائیں گے یہی ہے اس پر ضرور سوچئے اس پر بات کریے چرچہ کریے تھوڑا ایکسرسائز بھی کریے ایکسرسائز اس طرح کی کریے کہ یہ جو قانون کی بات ہم کرتے ہیں وہ قانون کون کون سے ہیں ایک بار وہ دیکھ تو لیجے ان کی کتابیں دیکھ لیجے کچھ پریچے کر لیجے ان کی لسٹنگ کر لیجے لوکل لیول کے کیا قانون ہے کیونکہ مینسیپل کارپوریشن میں الگ الگ راجیوں میں الگ الگ قانون ہے تو اتنا ہی کریے کہ اپنے اپنے راجے میں جو حیران پریشان کرنے والے لوکل قانون ہیں ان کی ایک سوچی بنا لیجے اس پر دو دو تین تین لائن کا رائٹ اپ لکھ لیجے اس سے یہ حیرانی ہے اس سے یہ پریشانی ہے اس سے یہ تھوڑا organize کام کرنا پڑے گا کیونکہ یدھ جیسا ہوگا یہ اسٹیٹ کے خلاف آپ کا یدھ ہوگا تو یدھ کی تیاری ویسے ہی کرنی پڑتی ہے جیسے یدھ میں جاتے ہیں بینا تیاری کے نہیں جاتا تو آپ اس میں چھوٹی چھوٹی تیاریاں کر لیجے تھوڑا آپ کو confidence آ جائے گا لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے گی دوستی ہو جائے گی سدبھاونا بن جائے گی وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے آپ بھلے فرنٹ میں رہیں گے سنکھیا بھلے کم رہے گی پھر بھی آپ جیت لیں گے کیونکہ سرکار کو یہ ڈر جس دن ہو جائے گا کہ آجادی بچاؤ آندولن کے کاریکرتاؤں کو جیل میں ڈالنا مانے دس کروڑ ووٹ ہاتھ سے چلے جانا یہ ڈر اگر ان کو ہو گیا بھلے آپ کے پاس کاریکرتا نہیں ہے کاریکرتا پچاس ہی ہے یا سو ہی ہے لیکن پارٹی کو یہ ڈر ہے کہ یہ پچاس کو بھی جیل میں بھیج دیا تو دس کروڑ ووٹ پورے دیش کا چلا گیا ہمارا تو آپ کی جیت ہو جائے گی جیل میں جانے والے بہت نہیں ہوں گے کیونکہ جیل میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے لیکن سرکار کو ڈر ہونا چاہیے اس کا وہ ڈر بڑی بات ہے ابھی ان کو یہ ڈر اگر ہے تو آپ کی وجہ ہو جائے گی نہیں ہے تو آپ پراجت ہوں گے اور ایک بار آپ پراجت ہوئے تو آپ کی ہمت ایک ہی پراجت میں ٹوٹ جانے والی ہے کیونکہ ہم تو 1945 کے پہلے کے لوگوں سے جیادہ کمزور ہیں ان میں مجبوطی تھوڑی ہم سے جیادہ تھی کیونکہ کشٹ میں رہنے کی ان کو عادت تھی ہم تھوڑا کشٹ میں رہنا بھول گئے ہیں سوہیدھاؤں میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں اس لئے ہماری آتمشکتی بھی کم ہے گاندی جی کی آتمشکتی جو بار بار ہم کہتے ہیں اتنی بڑی تھی پریشانیوں میں رہنے سے آتمشکتی آتی ہے تکلیفوں میں رہنے سے آتمشکتی آتی ہے تو اتنا تو ہے نہیں ابھی ہمارے پاس لیکن یہ ہو جائے گا تھوڑا ہم پریاس کریں تو آدمی چاہے ویسے موڑ سکتا ہے اپنے جیون کو ہم چاہے تو ہم بھی موڑ لیں گے اس میں کوئی میں مانتا ہوں اس میں نراش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں جیادہ دکھی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہماری سکریتہ بڑھائیں ہمارے آلش سے کو چھوڑیں تھوڑا سمیں نیمیت روپ سے جو سب کام کے لیے آپ نکالتے ہیں وہ اس کام کے لیے بھی نکالیں تو ہو جائے گا اور سادھرن لوگوں سے پریشے بڑھیں سادھرن لوگوں سے دوستی بڑھیں وہی آپ کے ساتھ آنے والے ہیں انہی کی طاقت سے آپ کوئی وجہ پاس سکتے ہیں اس کے لیے جو کرنا ہے کریں پدیاترہ کرنی ہے پدیاترہ کریں پیمپلیٹ بانٹنا ہے پیمپلیٹ بانٹے کیسے اٹھ سنانی ہے کیسے اٹھ سنانے گاؤں گاؤں جانا ہے گاؤں گاؤں جائیں ساہیت تی بانٹنا ہے ساہیت تی بانٹے بھاشن کرنا ہے بھاشن کریں جو کرنا ہے کریں اس میں ہاں جنجرہ گرثی بھی اگر آپ لائیں گے نا تو یہ بھی بہت بڑی میں سادھرن لوگوں کو یہ مہیتی نہیں ہے کہ کس کارن سے ہمیں دکھ ہے نبے پرتیشت لوگ یہ مان کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا بھاگ یہ خراب ہے اس لئے ہم دکھی ہیں ہم نے پرانے جنم میں کوئی پاپ کیا ہوگا تو اس کا بھوک کر رہا ہے تو کانون کی معلومات اگر آپ کرا دیں لوگوں کو جو معلومات ان کو نہیں ہے اگر وہ آپ کرا دیں اب جیسے یہ ویٹ کا ہے ویٹ کا سرکار کو واپس لینا پڑا اس کا سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ ویٹ کے ویروض میں جانکاری دو تین مہینے کے اندر پورے دیش میں فیل گئی اب دو تین مہینے کے اندر وہ جانکاری پورے دیش میں فیل گئی سبھی ویہاپاری ایسوسییشن کے پاس جانکاری آ گئی دل بننے سے پہلے اس کا ڈرافٹ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ ہو گیا سرکار کو باپس لینا پڑا کہ ابھی ہم دوہزار پانچ کے بعد سوچیں گے اس کو لانا ہے کہ نہیں لاؤ اگر ایسے ہی سب کے بارے میں ماہیتی پورے دیش میں ہو جائے تو بہت تیجی سے سرکار پیچھے ہٹ جاتی ہے سرکار میں بھی زیادہ دم نہیں ہے یہ بھی آپ جان لیں جائے جتنی دم انگریت سرکار میں تھی اس کا تو دس چھٹاک بھی اس میں نہیں ہے یہ بہت دری ہوئی سرکار ہے بہت کمزور سرکار ہے لیکن بس اتنی ہے کہ ماہیتی والے لوگ زیادہ ہو گئے اسی دن سرکار اس سب کو بدل دے گئی ہو سکتا جیل بھی نہیں جانا پڑے آپ نے بس اعلان کر دیا اتنے میں سرکار کہی گیا اچھا جی بتائیے ابھی نیا قانون کیا بنائے یہ بھی ہو سکتا طاقت اس میں بھی زیادہ نہیں ہے طاقت ہم میں بھی زیادہ نہیں ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ جن جاگرتی جو ہونی چاہیے اس کام کے لیے وہ بہت کم ہے لوگوں میں اگر تھوڑا آپ کر سکیں تو ہو جائے گا وہ تو کیسے تو نکل جائے گی لیکن میرا یہ کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ بات تو آپ کو کرنی ہے تو میں بار بار بیل جیوائی آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سموڑھانی کم سے کم دیکھ لیجے دیش کا اس میں آپ کو کیا کیا خراب لگتا ہے اتنی جانکاری ہو جائے پھر کچھ قانون ہے اس میں کیا کیا خراب لگتا ہے قانون کی سب کتابیں بجار میں اپلبد ہیں تیس پہ تیس چالیس روپے سے لے کے دو دھائی سو روپے کے بیچ میں ہیں نہیں ہے تو وکیلوں سے کچھ دوستی کر لیجے اپنے بیچ میں کچھ وہ بتا دیں گے لسٹنگ کر لیجے ایک لسٹ تو بنا لیں یہ مان لو گجرات میں یہ 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 ہجار قانون ہیں جو لوگوں کو حیران پریشان کرتے ہیں کرناٹک میں یہ دو ہجار قانون ہیں جو حیران پریشان کرتے ہیں بمبئی میں یہ پانسو قانون ہیں جو حیران پریشان کرتے ہیں یا کسی کوئی بھی کوئی بھی قانون تو یہ قانون کے بارے میں اگر آپ تھوڑی تھوڑی بھی ماہیتی کر لیں گے تو اس سے آپ کا اتمشواس آئے گا ابھی تو میں نے کہہ دیا چونتیس ہجار قانون ہے آپ نے سن لیا مان بھی لیا لیکن دیکھ تو لیجئے وہ چونتیس ہجاری ہیں یا پہتیس ہجار ہیں یا چالیس ہجار ہیں یا بتیس ہجار ہیں اتنا تو کر لیں تھوڑا اپنے لیول پہ یہ کرنا شروع کریں گے نا تو تھوڑے دن میں ہو جائے گا یہ اسمباب یہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی اسمباب نہیں ہوتا جو دو سب سے زیادہ اسمباب باتیں دنیا میں کہی جاتی تھی کہ ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کبھی ایک نہیں ہو سکتے وہ ہو گئے جو اور بھی اس سے بڑی اسمباب بات کہی جاتی تھی وہ یہ کہ یوروپ کے دیش کبھی ایک نہیں ہو سکتے وہ بھی ہو گئے بھارے تیرے دیشوں نے ملکے کومن یوروپین کرنسی بنا لیا مارکٹ بنا لیا اب پارلمنٹ بنانے جا رہے ہیں کل آرمی بھی بنا لیں دنیا میں سب سے زیادہ اسمباب مانی جانے والی باتیں تھی یہ کہ یوروپ کبھی ایک نہیں ہو سکتا چونکہ یوروپ کے سب ہی دیش ایک دوسرے کے ویروہ دی سب نے ایک دوسرے پہ حملے کیے اسپیل نے پرتگال پہ کیا پرتگال نے اسپیل پہ کیا اٹلی نے فرانس پہ کیا فرانس نے اٹلی کے خلاف کیا انگلینڈ والے فرانسیسیوں کو گالی دیتے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف گھرنا سے بھرے ہوئے اتنی ہی گھرنا ہیں جتنی بھارت اور پاکستان شاید اس سے بھی زیادہ فرانس میں آپ جائیں تو یہ محسوس کر لیں گے کہ ہر فرانسیسی کے من میں انگریج کے پرتی اتنی گھرنہ ہے اور ہر انگریج میں فرانسیسی کے پرتی کتنی گھرنہ ہے اتنی گھرنہ کے باوجود یہ سب ایک ہو سکتے ہیں جو اسمبھو لگ رہا ہے تو یہ بھی اسمبھو نہیں ہے یہ بھی سمبھو ہے لیکن اس کے لئے پریاست کرنا جرمنی کو بھی ایک کرنے میں بہت پریاست ہوا ہے اور اس میں تیس چالیس سال لگ گئے ہیں تب جا کے دونوں ایک ہوئے ہیں common European market بنانے میں بھی اتنا سمیں لگا ہے ان کو تو ہم کو بھی تھوڑا سمیں لگے گا سمیں کو لگا کے تھوڑا سا یہ کر کے دشاں کیا ہے وہ میں نے بتایا ایک کام آپ یہ کر لیجئے کہ گروپ بنا کے study شروع کریے study سے میرا مطلب کوئی ایک وکیل یہ محسور والے لڑکے ہیں یہ جا سکتے ہیں کیونکہ بار ایسوسییشن میں دو ویاکشان ہو گئے ہیں اور بار ایسوسییشن والے سب جانتے ہیں ان کو کہیے کہ بھئی ہم کو یہ کرنا ہے کہ کون کون سے کانون ہیں جو انگریجوں کے جمانے کے بنائے ہوئے ہیں وہ کرنا ٹک میں آج بھی چل دیں آج والے کر لو آج والے کر لو 1950 کے بعد سے کتنے ایسے کانون ہیں جو حیران پریشان کرتے ہیں یہ وکیل آپ کو بتا دے گا کوئی بھی وکیل بتا دے گا یہ کانون یہ پریشانی کرتا وہ کانون یہ پریشانی کرتا اس کی لسٹ بنا لو لسٹ کے آدھار پر لوگوں سے چرچہ شروع کرو وہ چرچہ جو ہے وہ لوگوں کو آپ سے جھوڑے گی پھر لوگوں کو اچھا ہے آپ یہ بات کرنے والے ہیں چلو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں چلو ہم بھی آپ کے ساتھ یہ بلکل صحیح ہے کوئی لوگ سودیشی پہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے لیکن اس وشہ پہ ساتھ آ جائیں گے تو اس پہ آ جائیں گے ساتھ لیکن ان کے ساتھ چرچہ تو ہو وچار تو ہو بحث تو ہو ابھی جیسے ہم نے ایک سوچی نکالی کیا سودیشی کیا مدیش ایسی سوچی نکال دو جلے ستر پر کہ یہ یہ کانون ہے جو حیران پریشان کرتے ہیں یہ کانون کو ہٹانے کا ہے مان لو آپ نے ایک سوچی بنا کے بانٹنا شروع کر دیا ایک پردیش نے ایک بار کیا دوسرے نے کیا پھر تیسرے نے کیا ایسے آٹھ دس جگہوں پر بھی آپ نے کیا تو وہ ایک سادھارن مانے جو بھرگ ہے اس کے لیے ابھیان جیسا بن جائے گا اس کا جڑاو آپ کے ساتھ ہو جائے گا صدبابنا بھی آپ کے پردی ہو جائے گی طاقت بھی آپ کی بن جائے گی اسی میں کوئی دن ایک پرستاؤ کر لیں کہ بھئی اب تو ہم نہ سہکار آندولن کریں گے اسہکار آندولن کریں گے یا سیول نافرمانی کریں گے شروع ہو جائے گا ایک جگہ شروع ہوگا پھر اس کی آگ دوسری جگہ دوسرے سے تیسری جگہ کیونکہ ایک بار یہ بات پھیل چکی ہوگی چرچہ ہو چکی ہوگی تو دیر نہیں لگتی آگ لگنے میں ایک جگہ ہم نے شروع کیا مانگو کرنا ڈک میں محصور سے شروع کیا تو راجکورٹ تک پہنچ جائے گا چھے آٹھ مہینے میں پھر راجکورٹ سے دلی تک پہنچ جائے گا پھر کیا ہوگا کچھ لوگ ہیں جو دور سے دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے ہاں چلو اب اس میں ساتھ میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ پولٹیکل پارٹی کی شکتی سرکار کی شکتی اور اورگنائز سیکٹر تو یہ بھی ہم سے کم ہی پڑے گا اس اسطحیت میں تو وہ کم پڑ جائیں تو آپ ضرور جیت کے آئیں گے آپ کو ویجائے پانی ہے یہ مان کے کام کرئے اسفل نہیں رہنا ہے سفل ہونا ہے کانون ہٹوا کے باپس آنا ہے تو مان لو ہم آخری اس طرح تک لڑیں اس کے لئے تو وہ بند کی تیاری رہے تو ہو جائے گا دو چار راجیوں میں کوشش کریں گے باقی دو چار میں اپنے آپ سے ہو جائیں تو ایسے شروع کریے اس میں سے یہ کام نکل آیا اب یہ کام آپ شروع کریے لوٹ کے کہ آپ کے لوکل اس طرح پہ وکیلوں کے ساتھ مل کر ایک لسٹ بنائیے وکیلوں کے ساتھ ملیے کوئی انکم ٹیکس والا مل جائے کوئی سیلز ٹیکس والا مل جائے کوئی کورپوریشن کے کانون والا وکیل مل جائے سبھی ایکسپرٹس وکیل تو ہیں نا ہر جگہ سیل لوکہ کوئی مل جائے کرمینل لوکہ کوئی مل جائے ایسے وکیلوں سے مل کر کہیے جی ہم کو ایک لسٹ بنانی ہے لسٹ بنانی ہے ایسے کانون کی جو بھارت کے لوگوں کو حیران پریشان کرتے ہیں تو کوئی وکیل دس بتا دے گا کوئی پندر بتا دے گا کوئی بیس بتا دے گا آپ کی لسٹ میں آ جائے گا سب آپ اس کو کلیکٹ کر لیں گے پھر اس کو پیمپلیٹ بن جائے گا وہ پیمپلیٹ کا جو پورو بھاگ ہے وہ ہم لوگ لکھ لیں گے ایک جیسا ہوگا اندر کا تھوڑا بہت الگ لگ ہو سکتا اس کے اٹھ کے حساب سے ہوگا پھر اس کو ایسے ہی دسٹریبیوٹ کریں گے جیسے ابھی سوڑیشی ویدشی پترک دسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس کا دسٹریبیوشن جب لاکھوں میں ہو جائے گا تھوڑا بہث ہوگی چرچہ ہوگی لوگ اپنے ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے وکیل بھی بہت سارے اپنے ساتھ آ جائیں گے کئی لوگ آ جائیں طریقہ تو یہی ہے یہی طریقے سے آپ آگے بٹھیں ابھی سوڑیشی کا جیسے ماحول بنا ویسے یہ کانون کا بنانا پڑے گا پھر اس میں بات کرنا چرچہ کرنا پھر بحث کرنا سمینہ یہ سب آگے آگے چلتا جائے ایسے کرنا پڑے تو یہ راستہ ہے اس پہ آپ کچھ سنکلپ لے کے یہاں سے جائیں کہ ہم لوٹتے ہی اپنے اپنے راجزی کی لسٹنگ کر لیں گے چھ مہینے کے اندر آپ مجھے سوچت کر دیجئے کہ ہم نے پچاس کانون کی لسٹ بنا لی بھلے پچاس کی بنائی پچیس کی بنائی اگر آپ نے پچاس کی بنائی ہے تو پانسو کی بھی بن جائے گی پانچہ جار کی بھی بن جائے گی اور اگر نہیں بنی ہے تو ایک کی بھی نہیں بنے گی تو ایک بار لسٹنگ بن جائے پھر بات ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے گا وکیلوں سے چرچہ ہوگی نہ چرچہ میں سے بہت کچھ آگیا بہت وکیل ہی سامنے آ جائیں گے جو آپ کو ایکسپلین کرنے لیں گے دیکھو یہ کانون کتنا خراب ہے یہ کتنا خراب ہے یہ کتنا خراب شاید ہم بھی نہیں جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ ہمیں بتا دیں گے لیکن انہیں یہ معلوم ہو جائے گا اور اس میں صحیح کرنے والے ہر جگہ وکیل بھی ملیں گے اور کئی ججز بھی مل جائیں گے جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو بھی تکلیف ہے ان کانونوں سے تو وہ بھی مل جائیں گے پولیس والے بھی مل جائیں گے ان کو بھی تکلیف ہے ان کانون سے تو اگر یہ صدبھاونا بنا کے ہم چلیں گے بہت آسان ہے اس کو بدل لینا اور بینا کچھ ہومورک کے بینا کسی ایکسرسائز کے کودیں گے اب اس میں اتنا ہی ہے کہ جیسے ہم نے سوڑیشی ویدیشی کا کام پوری شدت سے طاقت لگا کے کیا ویسے یہ کانون کا کام ہاتھ میں اٹھا لیے گے وہ بھی اتنی شدت اور طاقت سے تو بن جائے گے اتنا ہی مجھے کہنا ہے اس میں ابھی ابھی بھی سوچنا ہے لوٹنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے وہ ایک کام آج نکی ہو گیا ایسے ایک ایک دن میں کچھ کچھ کام نکی ہوتا جائے گا کہ یہاں سے لوٹنے کے بعد ہمیں کیا کر تو ابھی میں بس اتنا ہی کہہ کہ دو منٹ میں یہ پورا کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کہاں کہاں یہ کام آپ شروع کر دیں گے جاتے بتائیں آپ ناکپور میں شروع کر دیں گے کہ کون کون سے کانون ہیں جو مہاراشتر کے لوگوں کو حیران پریشان کر رہے ہیں ناکپور میں ہو جائے گا گجرات میں آپ سیلز ٹیکس کا کر لیں گے ہے کرنا ٹک میں نہیں نہیں جلے کی حساب سے بتائیے محصور میں کر دیں گے آپ کے شموگہ میں کر دیں گے چلیں آپ إلہاباد میں کر دیں گے ٹھیک ہے آپ اپنے سمبل مراد آباد میں آپ اڑیسا میں کالا ہنڈی میں آپ تتریوں پہ میں کر دیں گے ٹھیک ہے تو پندرہ بیس جلے ہو جائیں گے اگر یہ پندرہ بیس جلے میں آپ نے لسٹنگ کر لیا آپ کر لیں گے کانون پور وانون پور آپ کر لیں گے وہاں پہ راز سمن میں تو اگر 20-25 جلے میں یہ ہو گیا تو پھر اسٹیٹ میں بھی ہو جائے گا وہ تو بڑھتا جائے گا پھر اس میں ایک سب سے آسان کام آپ کے لئے پتہ ہے کیا ہو جائے گا آپ تو جائیں گے ایک چھوٹی بات وکیلوں کا بہت بڑا گروپ آپ کے ساتھ آ جائے کیونکہ آپ کو جتنی حیرانی پریشانی ہیں ان کو بھی ہے وکیلوں اور جو سنسیٹیو ہیں ایماندار وکیل ہیں ان کو تو سب سے زیادہ پریشانی تو پھر آپ کا زیادہ کام تو وہی کر دیں گے ایکسپرٹائز تو ان کے پاس ہے نا زیادہ کام تو وہی کر دیں پھر آپ ان سے کہو گے آپ جی ایک پستک لکھ کے دے دو ایک عام آدمی کو سمجھ میں آ سکے یہ سب کام وہ لکھ بھی دیں گے پھر اس کو چھپا کے پھر گاؤں گاؤں بانٹنے کا کام اوپینین بنانے کا کام پریس کے ساتھ بات کرنے کا اکواروں کے ساتھ بات کرنے کا یہ جیسے جیسے چرچہ میں آئے گا ویسے ویسے یہ جاگریز دی بڑھے گی صدبھاونا بڑھے گی صحیحوک بڑھے گا آپ کے پرتی دو سال میں تین سال میں ایسا ماحول ہو جائے گا کہ آپ دو ہزار پانچ میں جیل بھرنوں کی بات کریں بھلے ہم سب جیل میں چلے گا لیکن ہمارے پیچھے حلہ کرنے والے سرکار کو حیران پریشان کرنے والے لوگ بہت ہو تو سرکار سرنڈر بھی کر دے گی یہ ویٹ کا تو ادھارن ہمارے سامنے ہیں جتنی تیج جاگریتی فہلی ویٹ کے بارے میں اتنا ہی جلدی سرکار نے سرنڈر کیا یہ تو آپ سب جانتے ہیں یہ تو دو چار مہینے پرانی بات ہے ایک ایک مکہ منتری ایسے بولتا تھا کہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ میں ویٹ لاغو نہ کروں یہ تو یہ چھتیز گڑھ والے بتائیں گے کہ دگل جی سنگ اور یہ عجید جوگی پھونکار مار مار کے کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ ویٹ لاغو نہ ہو نریندر موڈی بولتا تھا کہ میں کیسے چھوڑ دوں گا ویٹ نہیں ہو ابھی سب کی ہوا نکل گئے نکل گئی کہ نہیں فائننس مینسٹر نے ایک دن کہا وہ ڈیک لیئر کر دیا تھا دگل جی سنگ نے کہ میں تو اسی دن سے کری دوں گا بھلے کچھ بھی ہو جائے سرکار رہے نہ رہے میرا ساشن رہے نہ رہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے چیف مینسٹر سب کی ہوا نکل گئی کیونکہ پارلیمنٹ پہ ریپورٹ آ گئی وہ ریپورٹ ہی آ گئی کہ بھئی ویٹ لاغو کریں گے تو کیا ہے تو آئی بی نے بتا دیا کہ آپ جندگی بھر کے لیے بھول جائیے کہ آپ دوبارہ کبھی ستہ میں آ سکیں گے بی جی پی والوں کو اتنا ڈر لگا نریندر موڈی کو آرڈر ہو گیا ان کو آرڈر ہو گیا کہ نہیں کرنا بس نہیں کرنا تو چک بیٹھیں تو سرکار کی طاقت کتنی ہے وہ سمجھ لیجئے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ویٹ لاغو کرنے سے تین چار کروڑ ووٹ ان کا چلا جائے گا یہ ان کو سمجھ میں آ گیا کانگریس کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا بھی ووٹ بینک کم ہو جائے گا ویٹ لاغو کرنے سے اور یہ جوسرے پارٹیوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا بھی ووٹ بینک چلا جائے گا سی پی ایم کے وط منطری کی طرف سے ویٹ شروع ہونے کے لیے سب سے پہلا کام شروع ہوا تھا اسیم داس گپتہ وہی کمیٹی کا چیئر مین ہے ویٹ لگانے والی جو کمیٹی ہے ویٹ کانون بنانے والی جو اسیم داس گپتہ ہے وہ سی پی ایم کا ہے اسی نے سب سے پہلے بولا کہ میں نہیں کر سکتا میرے اسٹیک میں کیونکہ ہم تو پورے ہی اُلٹ جائیں گے اگر ہم نے یہ کیا تو جتنی تیجی سے یہ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کتنی کمزور ہیں اور اگر آپ دوسرے کانون کے بارے میں اگر اتنی ہی تیجی سے یہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ووٹ اپ گیا ہمارے ہاتھ سے کتنی بھی ورڈ بینک کا پریشر ویٹ کے لیے تو سب سے اعداد پریشر ورڈ بینک کا ہے نا آئی ایم ایف کا ہے آئی ایم ایف ورڈ بینک کا پریشر ایک طرف رکھا رہ گیا اور بھارت کی سنسد نے بول دیا کہ ہم نہیں کر سکتے ابھی آئی ایم ایف نے کیا کر لیا یا ورڈ بینک نے کیا کر لیا کل کو اتنا ہی پریشر وٹو کے لیے ہو جائے تو وٹو کیا کر لے گا یا امریکہ کیا کر لے گا یہ تو پریشر کی بات ہے اور پریشر بنانے کا سب سے سرل طریقہ ہے ماہیتی کا جادہ سے جادہ لوگوں تک پہنچانا ویٹ کے بارے میں جتنی تیجی سے ماہیتی پچھلے چھے مہینے میں بھارت میں پہنچی ہے اتنی تیجی سے ماہیتی کسی بھی کانون کے بارے میں پہنچ جائے وہ کانون اٹ جائے گا کہیں سے بھی پہنچ جائے تو وہ آپ کر لیجے وہ کر لیں گے تو یہ اور دو چار کانون جہاں بدلے تو باقی بدلنے کے لیے دباؤتو لگاتا اور بڑھتا جائے تو ایک ایک ایکسرسائز شروع کریے یہ دس پندرے جلوں کے کاری کرتا ہوں میں مانتا ہوں ایک بیس ایک جلے میں چھے مہینے کے اندر ایک سوچی بن جانی چاہیے بیس پچیس کانون یا پچاس کانون یا سو کانون یا پانسو کانون جروری نہیں ہے کہ اس میں سب کانون کا نام ہو آپ نے مان لو دس کانون کا نام لکھا عام آدمی کو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہوں ان کا تو دسکرپشن کر دیجئے کہ یہ سادرن آدمی کو سب سے زیادہ تو یہ پریشان کرتے ہیں باقی آپ سوچی دے دیجئے کہ ہجار ایسے اور بھی ہیں پندرے سو ایسے اور بھی ہیں دو ہجار ایسے اور بھی کانون ہے بس اتنا کافی ہے بھلے ہیں دس ہی آپ کے پاس ایسے ہی آپ کر لیں گے تو بھی بہت بڑا کام پھر وہ باقی جو دس ہیں پھر پندرہ بیس تو ہو جائیں گے بہت سارے وقی لیے یہ محصور کے کارکرتہ کریں یہ جو شموگا کے ہیں وہ کریں چلنے والے کریں ناکپور میں ہو پھر آپ راجپورٹ میں کریے احمدہ باد میں کریے اور اس میں دھیان یہی رکھئے کہ جیسے کانون جو سب سے زیادہ سادرن آدمی کو پریشان کر رہا ہے بھلے وہ راشن کارڈ کا ہے جروری نہیں ہے کہ وہ سیلز ٹیکس کا ہے راشن کارڈ کا کانون سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے سادرن آدمی کو تو راشن کارڈ کا کانون سیلز ٹیکس کا بیاپاری کو کرتا ہے تو سیلز ٹیکس کا کورپوریشن ٹیکس کا کرتا ہے لیکن عام آدمی کو زیادہ پریشان کرنے والے کانون کو پہلے لیجئے کسانوں کا لے لیجئے لینڈ ایکیوزیشن ایکٹ ان کو سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے اس کا لے لیجئے تو پھر اس میں کچھ بڑا کام ہو جائے گا بڑا کام کیسے ہو جائے گا کچھ وکیل جب سامنے آ جائیں گے ان کو انٹریسٹ پیدا ہو جائے گا تو ان کی میگل ہسٹری ہم لوگوں کے سامنے لائیں گے یہ لینڈ ایکیوزیشن ایکس کی ہسٹری کیا ہے کیوں لائیا اس کو انگریجون ہے کیسے لابو کیا اس کے پیچھے ان کا اددش کیا تھا بغیرہ بغیرہ یہ سینٹرل ایکسائز لائیا تو اس کے پیچھے اددش کیا تھا کیوں لائیا اس کو ایسے ایسی باتیں سامنے آئیں وہ باتیں جب آئیں گی تو وہ اور لوگوں کا کھون کھولائیں گے ابھی تو اپنے پریشانی سے تو ہیں ہی لیکن جب ان کو یہ بھی پتا چلے گا کہ اس کا ارتحاز بھی ایسا ہی ہے تو اور زیادہ وہ پکا ہو جائے گا من میں پکا ہو جائے تو پھر تو سب ہو جاتا ہے لڑائی تو من سے شروع ہوتی ہے نا من میں پکا ہو جائے کہ یہ تو اب ہٹانے کا ہی ہے اتنا ہی کافی ہوتا ہے سرکار کو دھرانے کے لئے اتنا کافی ہوتا ہے تو اتنا شروع کریے آج کی چرچہ میں سے یہ آپ کے لئے ایک طرح کا ہوم برک ہے ابھی میں چھے مہینے انتظار کروں گا آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہم نے پچاس کانون کا بنا لیا ہم نے سو کا بنا لیا ہم نے پانسو پستک لکھئے پستک لکھئے پیمپلیٹ لکھئے دس پن نے لکھئے پچاس پن نے لکھئے سو پن نے لکھئے لوکل بھاشا میں لکھئے وہ بلکل ضروری نہیں ہے ہندی میں لکھئے کندر میں لکھئے گجراتی میں لکھئے مراتی میں لکھئے کیونکہ عام آدمی کو بتانا ہے سمجھانا ہے تو وہ اس تھانیے بھاشا میں ہی سب سے اچھا ہوگا پھر بعد میں ہندی وندی ہو جائے گا یا ہندی والے کر لیں گے اپنے علاقے میں اتر پردیش میں اور ادھر کانپور وانپور تو ایسا کچھ کریں تو اس کو اتنی ہی تیورتاں سے کریے جیسے آپ نے سودیشی ویدیشی کے لئے کیا تھا اب سودیشی ویدیشی کا کافی کچھ لوگوں کو پتہ ہو گیا چلو اب ایک نیا کام شروع کیا یہ کانون کا بھی ایک بار پتہ کرا دی دیکھئے آپ نے اٹھایا سودیشی ویدیشی اب ہندوستان میں ایسے بہت سنگٹھن ہیں جو سودیشی ویدیشی کرنے لگے کوئی اچھا کر رہا کوئی خراب کر رہا لیکن کرنے لگے نا کوئی سوارت کے لئے کر رہا کوئی پرمارت کے لئے کر رہا لیکن کرنے لگے کل کو آپ جب یہ کانون کا اٹھا دیں گے تو ایسے سو سنگٹھن اور آ جائیں گے جو یہ کرنے لگیں گے پھر تیسرا کچھ اور اٹھا دیں گے سکھشا کا اٹھا دیں گے تو اور سو سنگٹھن آ جائیں گے کرنے لگیں گے تو ایسے کوئی دن ایسا ہو جائے گا کہ پان سات سو سنگٹھن یہی کرنے لگیں گے تو پھر طاقت آپ کی بہت ہو جائے گے بھلے وہ آجادی بچاؤ آندولن کے نام سے نہیں کریں گے لیکن ان میں سوتر بددتا continuity ہو جائے گی اور وہ continuity سرکار کو ڈھرانے کے لئے کافی ہو گئی اچھا یہ بھی یہی کرتے ہیں کرناٹک میں بھی ہو رہا ہے آندرہ میں بھی ہو رہا ہے راجستان میں بھی ہو رہا ہے تو پھر تو آئی بھی والے روز تو ریپورٹ دیتے ہیں تو سرکاروں کو سوچنا ہی پڑھے گا یہ ٹیکسیشن کے نیم بھی بدل سکتے ہیں بہت کچھ بدلے لیکن یہ وشہ ابھی تک ہوا نہیں ہے ایک میں آپ کو ایک چھوٹی بات رہا تھوڑے دن پہلے جوگندر سنگھ کا فون آیا جو سی بی آئی کا ڈائریکٹر رہ چکا جوگندر سنگھ اس نے کہیں سے پیسٹ ریسٹ سنا گلی میں رہتا اس کا فون آیا تو اس نے کہا کہ آپ کی پیسٹ سنگھ کے پہلی بار مجھے پتا چلا کہ چونتیس ہجار ایسے کانون ہے بیش سی بی آئی کا ڈائریکٹر جس نے ہندوستان میں دس سال ٹاپ موسٹ پوسٹ پہ کام کیا ہے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کی پیسٹ سنگھ کے پتا چلا کہ دیش میں چونتیس ہجار ایسے کانون ہے مجھے تو آج تک نہ کسی پردان منتری سے اس کے چرچہ ہوئی نہ کسی پردان منتری کے کینڈیڈیٹ سے چرچہ ہوئی نہ لیڈر آف دا پوزیشن سے ہوئی نہ کوئی پولیٹیشن سے ہوئی کوئی بات ہی نہیں کرتا اس کے بارے میں اور اس آدمی نے ایمانداری کے ساتھ یہ بات پھر انڈیا ٹوڑے میں کہی اور انڈیا ٹوڑے نے اس کا کیپشن چھاپا جو گندر سیل کے نام سے تو اب جب سی بی آئی ڈریکٹر کی یہ ستھتی ہے جس کے کنٹرول میں آپ سمجھ لو کتنا بڑا تو عام آدمی کی سوچوں نو کیا ہوگا ہمارے ایک نتر ہے جو IPS آفیسر ہیں لکھناؤں میں آئی جی ہیں تھوڑے دن پہلے ان کے گھر میٹنگ ہوئی تھی نام نہیں لیتا کیونکہ ابھی وہ سرویسیز میں اور ایک دن اکیلہ میں مجھے یہی کہہ رہے تھا کہ ہنڈیا پولیس ایکٹ میں آپ نے جو کہا کہ رائٹ ٹو افینس ہر ایک پولیس آفیسر کو ہے رائٹ ٹو ڈیفینس کسی کو نہیں ہے میں نے اس پہ پندرہ دن سوچا میں مانتا ہوں یہ صحیح ہے پندرہ دن لگا اس آدمی کو یہ سویکار کرنے میں کہ پولیس آفیسر کو رائٹ ٹو افینس ہے اور پٹنے والے کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلی بار جب یہ سنا تو میں نے مانا ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا پھر انہوں نے سوچا 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 سوچنے کے بعد وہ کہتا ہاں بات صحیح ہے آپ کے کہ پورے کانون کا نچوڑ ہے کہ اس کو رائٹ ٹو افینس ہے اور کسی کو رائٹ ٹو ڈیفینس نہیں ہے تو میں نے کہا اب آپ اس کا بھروت کریے تو میں نے کہا وہ تو تب ہی ہوگا جب میں ریزائن کروں کیونکہ میں اسی ایکٹ سے سنچالت ہوں آئی پی اے سوفی پر اسی ایکٹ لیکن اس میں ایمانداری سے اتنا جرور کہا کہ آپ کی اس بات کو میں پھیلاؤں گا جرور یہ جو یہاں کی بیوروکریسی ہے اس میں پھیلاؤں گا سیکرٹری سے بات کروں گا میرے نیچے جو ڈی آئی جی ہیں ان سے بات کروں گا آپ کی ٹیسٹ کی دبنگ کروں گا وہ آدمی نے یہ سویتار کیا سی بی آئی کا جو ڈیندر سنگھ یہ سویتار کرتا ہے تو آپ جان لیجے کہ اس کی جانکاری ہندوستان میں دشملب زیرو 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 ایک پرتشت لوگوں کو بھی نہیں ہے کہ یہ قانون اور نیم سے ہمیں کوئی حیرانی پریشانی ہوتی ہے اور یہی ہم کو حیران پریشان کرتے ہیں اب جب اتنی کم جانکاری ہے تو پھر لڑھائی تھوڑی مشکل ہے تو اس میں پہلا چرن تو یہی ہے جن جاگرطی کا دوسرا چرن سدبھاونا بنانے کا تیسرا چرن اوپینین بنانے کا چوتھا چرن سیدھے لڑائی لڑنے کا تو چار چرن کی یہ لڑائی ہے اب اوپینین بنانے اور اس کے پہلے جاگرطی لانا دونوں کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا لسٹنگ کرنا سوچی بنانا سوچی کو چھپانا اسثانی بھارشاں میں کانون کی پستک لکھنا پیمپلیٹ بنانا آٹھ بننے کا دس پننے کا بیس پننے کا اس پر چلچائیں ہو جگے جگے لوگ کیا کہتے ہیں لوگوں کی اوپینین وہ سب جب ہونے لگے گا تو تھوڑے دن میں آپ جیسے سو پچاس سنگٹھن اور بھی آ جائیں گے تو آپ کی طاقت آٹومیٹیکل ہی زیادہ ہوگی ان کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایجیٹیشن شروع ہو سکتا ہے کہ بھئی اب جب تک یہ کانون بدلے گا نہیں ہم تو جیل میں ہی رہیں گے چلو جیل بھرو کرو ایسا کچھ ہوگا تو سنگرش پھر شروع ہو جائے سب تک سنگرش کی تہیہ نہیں کریے یہی ہے سمجھ آیا ہم سب کو بات بیٹھی ہے دماغ تو بات بیٹھ گئی ہے تو اب یہ کر لینا ہے اب یہ میں آپ کو یاد نہیں دلاؤں گا چھے مہینے بعد آپ کی چتھی آ جانے چاہیے بھلے پوسٹ کارٹ کہ ہم نے اتنے کانون کا لسٹنگ کر لیا لسٹنگ کر لیا اتنا بھر چتھی آ جائے وکیلوں کی مدد سے ہو جائے گا اور ہر جگہ آپ کو ایسے اچھے وکیل مل ہی جائیں گے جو اس سے بھی زیادہ مدد کرنے کو تیار ہوں گے جیسے ہی وہ جانیں گے اچھا آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ سامنے سے آئیں گے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ ہے کئی وکیل مل جائیں گے جو آپ کو پورا ہسٹری بتا دیں گے ایک ایک کانون کا اور وہ بھی سمجھا دیں گے پھر وہی آپ کے ساتھ سپوکسمن بھی ہو جائیں گے انہیں کے باشن آپ کرا سکتے ہیں جگہ جگہ پھر اور زیادہ authenticity آ جائے گی پھر اس میں کہ دیکھو ایک وکیل بولتا ہے یہ جج بولتا ہے یہ یہ بولتا ہے صرف ہم نہیں بولتے ہیں باقی بھی لوگ بولتے ہیں تو یہ اچھا ہو ہاں دیکھئے جلے اس طرح میں نے اس لیے کہا کہ آپ جو زیادہ functional ہو سکتے ہیں وہ اپنے جلے نہیں ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ functional آپ نہیں ہو پائیں گے پردیشکہ میں کہتا تو بوجھا زیادہ ہوتا آپ کے اوپا ہے تو جلے کا اس لیے کہا ہر ایک جلے میں district بار association ہے کوئی جلے ایسے ہیں جہاں high court بھی ہے اب جیسے ہی الہاباد والے ان کے پاس high court کی سویدہ ہے یہ جبلپور سے آئے ہیں جبلپور والوں کو شاید high court کی سویدہ ہے اسی طرح سے راجکورٹ میں تو شاید نہیں ہوگا لیکن احمد آباد والوں کو high court کی سویدہ ہے اسی طرح سے چننے والوں کو high court کی سویدہ ہے بینگلور والوں کو high court کی تو جہاں پر high court کی سویدہ ہے تو یہ تو تھوڑا بڑا کر لیں گے لیکن جہاں district court ہے وہ تو چھوٹا ہی کر پائیں گے تو میں نے سب سے چھوٹا مان کے کہا کہ district level پہ ہی ہم شروع کریں بڑھتا ہے وہ آگے تک چلا جائے لیکن جلے اس طرح پہ ہی شروع ہو exercise تو اس میں سے پھر بڑا بڑا ہوتا چلیں تو آپ کسی بھی ایک وکیل سے بات کریں اور listing بنانے میں آپ کی مدد کریں اور اپنے بیچ میں ہی کوئی وکیل ہو سکتے جو اپنے کاری کرتا بھی ہیں تو اور جلدی ہو جائے گا ہاں پولیس والے بھی ہو یہ بلگوٹ خصورت کر رہا لیکن ان کانونوں سے پریشان وہ بھی ہے وہ کیسے پریشانے میں بتاتا ہوں اس کی practice میں اس کو بہت پریشانی ہے کیونکہ کانون complicated ہے تو وکیل کو سمجھنے میں بھی بہت سمجھ لگتا ہے تو اس کا حساب یہ ہے کہ میں جتنی دیر میں دس case نپتاتا اتنی دیر میں ایک ہی case نپتا پاتا ہوں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کانون تھوڑا simplify ہوتا تو میرے لیے بھی judge کے سامنے بحث کرنا simplify ہوتا ایک ایک کانون کے آدھار پر جو مقدمہ لڑنا پڑتا ہے کسی وکیل کو اس کو بہت تیاری کرنے پڑتے وہ اس سے پریشان ہے سب کی پریشانیاں الگ الگ ہیں وکیل کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ آپ کو کسٹ ہوتا یا دکھ ہوتا اس کو پریشانی یہ ہے کہ کانون کا complication جو ہے عدالت میں اس کی efficiency کو کم کرتا ہے اور وہ efficiency ایسے کم ہوتی ہے کہ ایک ہی کانون لے لو Indian Income Tax Act اسی کی پوری کتاب پڑھ لو تو اچھے اچھے وکیل کہتے ہیں کہ 40 سال سے ہم یہ practice کرتے ہیں لیکن سمجھتا نہیں ہے Indian Income Tax Act اتنا complicated ہے Central Excise Act اور بھی complicated ہے تو اس کے complication سے وکیل پریشان ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ بدلنا چاہیے ججز پریشان ہیں اس بات سے کہ اس میں ستی کی گنجائش نہیں ہے اگر کوئی ایماندار جج ہے وہ کہتے ہیں آروپ پرتیاروپ ہے بحث ہے کو بحث ہے اسی میں سب علچ کے رہ جاتا ہے تو جج بھی پریشان ہے وکیل بھی پریشان ہے عام آدمی بھی پریشان ہے پریشانیوں کے کارن سب کیا لگ لگ ہیں لیکن ایک ہی کام سے تینوں پریشان ہیں وہ ہٹ جائے وہ تینوں چاہتے ہیں الگ الگ ادیش سے بنے چاہتے ہیں انگریج بھارت سے چلے جائیں یہ برلا بھی چاہتا تھا انگریج بھارت سے چلے جائیں یہ گاندی جی بھی چاہتے تھے اور انگریج بھارت سے چلے جائیں وہ کسان بھی چاہتا تھا لیکن چاہنا تینوں کی الگ الگ ہے برلا جی یہ چاہتے تھے کہ انگریج بھاگیں گے تو یہ مارکٹ میرے کبجے میں آئے گا کسان یہ چاہتا تھا کہ انگریج جائیں گے تو لینڈ رگنیو کچھ کم ہو جائے گا اور گاندی جی چاہتے تھے کہ انگریج جائیں گے تو سوراج جا جائے گا چاہنا تینوں کی ہے کہ انگریج بھاگ جائیں لیکن کارن تینوں کی الگ الگ ہے ایک ایک کارن سے چاہتا دوسرا دوسرے سے تیسرا تو بھلے ہمارے دیش میں بھی یہ قانون ہٹانے کے لئے کارن الگ الگ ہوں گے وکیلوں کی الگ کارن ہوں گے ججوں کی الگ ہو سکتے ہیں سامنے آدمی کی الگ ہوں گے لیکن نفرت سب کو ان قانونوں سے ہے پولیس والے وہ قانون سے کوئی بہت خوش ہے ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہی انڈین پولیس ایکٹ کے آدھار پر ہم سب اور بھی برے نوکر ہیں انگریجوں کی نوکر جو تھے اس سے بھی زیادہ برے آج ہم ہیں تو ان کو بھی پریشانی ہے ہم کو بھی پریشانی قانون کا انٹرپیٹیشن کرنے والے کو بھی ہے اور نیاز دینے والے کو بھی ہے سب تو پریشان ہیں تو اگر پریشانی سب کی ایک ہی کام کارن سے ہے معنی ایک ہی کانون سے ہے تو وہ بدلنا آسان ہو جائے گا بھلے اس میں ان کے الگ الگ حساب سے وہ کیلکولیشن کریں گے وہ تو سب ہی لوگ کرتے الگ الگ حساب کے کیلکولیشن سے ہی لوگ آتے